سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں کالے چینی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی ہی ہیلڈی ہوتے ہیں کھانے میں اور یہ جی اس طرح سے بنائیں گے تو بہت گریوی والے بنیں گے اس کے لیے جی ہم نے سب چیزیں جو بھی مسائلیں ہوں گے جو پریشر ککر میں ڈال دینے ہیں یعنی کہ پیاز میں نے اس میں ڈال دی تھی اور ٹیمارٹر ڈال دیا تھا اور ہری میٹ اور لسن ادرک کا پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور کالے چینے میں نے بھگو کے رکھے تھے تقریباً تین چار گھنٹے پہلے گرم پانی میں اور اسے میں نے اس میں ڈال دیا اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اتنا پانی ایڈ کریں گے جس میں یہ گل جائیں یہاں پر میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا اور اب ہم اپنے مسائلیں ایڈ کریں گے مسائلوں میں میں نے نمک لے لیا تھا نمک اس میں ایڈ کر دیا تھا تقریباً one and a half table spoon اور ریڈ چلی پاودر یعنی کہ لال مرچ پاودر اس میں میں نے ڈال دیا تھا one table spoon اور حلدی پاودر میں نے ڈال دیا تھا half table spoon اور میں نے الائچی ایک بڑی الائچی ڈال دی تھی صرف خوشبو کے لیے وہ میں نے ایڈ کی تھی اسے اچھی سی خوشبو آتی ہے چنوں میں اچھا جی اسے میں نے مکس کر کے پریشر لگا دیا تھا اور پریشر میں نے لگا رہا تھا کیونکہ یہ کم ٹائم کے لیے بھیگے ہوئے تھے تو میں نے اس لیے پریشر اسے لگایا تھا ترکیبن پندرہ سے بیس منٹ تک ٹھیک ہے جی اتنے دیر میں یہ بلکل گل چکے تھے یہاں پر جی ہم نے ویٹٹ آ دیا تھا اور اسے کھولیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارے چنے بلکل یہاں پر گل چکے تھے یہ دیکھیں اچھا جو آپ کو پیاز و ٹیمارٹر مسالہ جو پر نظر آ رہا ہے اس کی آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی یہ جب ہم اسے فرائے کریں گے تو بہت اچھے سے یہ اس میں گھل جائیں گے اچھا جی یہ پانی جو چنوں کا یہ میں نے الادہ کر لیا تھا یہ کافی لمبا پروسس ہو جاتا کہ ہم پانی ڈرائے کرتے اور پھر اسے فرائے کرتے اچھے سے بھونتے اور اس کے بعد پھر پانی ڈالتے اس لئے میں نے اس کا پانی نکال لیا تھا کیونکہ اسے اب میں نے بھوننا ہے اچھے سے چنوں کو ٹھیک ہے نا اب میں نے اس میں ڈال دیا تھا گھی اور یہاں پر میں نے چنوں کو اچھے سے بھوننا سٹارٹ کر دیا تھا اسے میں نے تقریباً دس منٹ تک بھوننا تھا اتنے اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ابھی پانی تھا یہاں پر اس لئے میں نے اس کو اور یہاں پر بھون رہی تھی اچھے سے چمچ چلا رہی تھی تاکہ مسالہ جو اوپر جو نظر آر تھا وہ بلکل اس میں گھل جائے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی گریوی لگ رہی ہے لیکن اب اس میں میں نے اسے چاولوں کے ساتھ سرف کرنا تھا اس میں تو اس لئے میں اس کا شوربہ رکھوں گی اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلی سے سبسکرائب کر لئے اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل جائے اچھے جی اب اس میں میں نے پانی آئیڈ کر دیا تھا اور اس میں جمچ چلا دیا تھا پانی میں اتنا آئیڈ کروں گی جتنا کہ مجھے چاہیے اب چنوں میں اچھے جی اب میں اس میں پانی آئیڈ کر دیا تھا اور اس میں اب یہاں پر زیر آئیڈ کر دیا تھا اور اسے تھوڑی سی دیرے یہاں پر میں نے اسے ہرہ دھنیا سے گارنش کر دیا تھا ابھی میں آپ کو اس کو پلیٹ میں سرف کر کے دکھاؤں گی اور ماشاءاللہ کتنے پیارے چنے بنے اور بہت اچھی اس کی گریوی تیار ہوئی ہے یہاں پر میں نے اس میں ہرہ دھنیا ڈال کے ایک دفعہ دوبارہ جمچ چلا دیا تھا یہاں پر میں اسے پلیٹ میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا چنوں کا اور اچھی سی گریوی بھی تیار ہو گئی ہے یہاں پر چنے بلکل ریڈیو جو کی تھے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگے تھے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا امید ہے جی آپ لوگ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ